ہی گائز ویلکم ٹو کریٹی وارڈ فوٹو شاپ 2020 کی یہ ہے بیسک سیریز اور کلاس ہے آج کی ہماری سکت آج بہت ہی پورٹن ٹول کو دیکھیں گے فریم ٹول سو فریم ٹول بہت ہی نیا ٹول ہے کس طرح سے کیسے یوز مل لیں گے آج کی کلاس میں ان تمام ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے نوشکار ماہو سمیت اور آپ دیکھ رہے ہیں کریٹی وارڈ آرائیٹ ویلکم بیک اگن آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں یوز کر رہا ہوں فوٹو شاپ 2020 کا ورڈ اگر آپ بھی فوٹو شاپ 2020 یوز کر رہے ہو تو آپ کو ملے گا فریم ٹول کوئی پرانا ورڈ یوز کر رہے ہو تو آپ کو نہیں ملے گا فریم ٹول فریم ٹول کہاں ملے گا پہلے میں آپ کو دکھا دوں اس کے لئے آپ آج یہ اس ٹول بارمینوں میں یہاں پہ آپ کو ایک نیا سا ٹول ملتا ہے فریم ٹول اس کا شارٹ کٹ کی ہے کہ کسی وجہ سے اگر یہ ٹول آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے اور آپ کا ورڈ بھی ہے 2020 کا تو تھوڑا سا نیچہ آ جائے اسی ٹول بار مینوں میں آپ کو ملتا ہے 3 ڈاٹ اگر میں یہاں پہ کلک کروں تو یہاں پہ آپ کو ملتا ہے ایڈٹ ٹول بار اس میں اگر میں کلک کروں تو ایک پینل اوپن ہو جاتا ہے کسٹمائز ٹول بار ایک چیز یاد رکھئے ایکسٹر ٹول یہ جو رائٹ سائٹ کا جو باکس آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اگر کوئی ٹول نظر آ رہا ہے آپ کو تو اس کا ملتا ہے وہ ہائیڈ ہے جو بھی ٹول نظر آ رہے ہیں آپ کو لیف سائٹ میں یہ سب ٹول شو ہو رہے ہیں تو رائٹ سائٹ سے لیف سائٹ میں اس کو ڈراغ اینڈ ڈڈروپ کر دیجئے ٹھیک ہے اور ڈن کرنا بالکل نہ بھولیں میں ابھی کے لئے کینسل کر رہا ہوں آرائی تو فریم ٹول فریم ٹول کیا چیز ہے پہلے اس سے پہلے میں بتا دوں کی فریم ٹول پہلے ان ڈیزائن میں ہوا کرتا تھا بہت یوسفل ٹول ہے فریم ٹول کو آپ کہاں کہاں یوز میں لے سکتے ہو اب جیسے سکرین پہ آپ نظر آ رہا ہے آپ کو میں نے ایک آرٹ ورک بنانے کی کوشش کی ہے جس میں کچھ میں ٹیکس رکھ رہا ہوں اور کچھ ایمیج میں رکھوں گا وہ جو ایمیج ہوں گے وہ ایک دائرے میں ہوں گے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں اس ایمیج کو اس دائرے میں ہی دکھاؤں اس سے باہر نہ دکھاؤں ٹھیک ہے تو ایسے میں یوز آپ کر سکتے ہو فریم ٹول فریم ٹول بہت ہی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے یا سننے میں ایسا لگتا ہے کہ بہت چھوٹا سا ٹول ہے پر بہت ہی یوسفل ٹول ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے یوز میں لیں گے پہلے ایک ایمیج کو اوپن کر لیجئے دیکھیں میں یہاں پہ جا کے اوپن نہیں کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ اوپن کرنے کا مطلب کہ آپ دوسرے ڈاکومنٹ پہ اس کو لے کے جا رہے ہو اگر اسی میں ہی آپ کو اسی ڈاکومنٹ میں ہی ایمیج کو لانا ہے تو ڈریک اینڈ ڈراب کر لیجئے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا ہے کہ ایک فائل میں تین ایمیج کو رکھا ہے اب اس ایمیج کو ڈریک اینڈ ڈراب کروں گا ٹھیک ہے تو میں کیا کر رہا ہوں کہ ایک ایمیج کو میں سیلیک کر رہا ہوں ڈریک کر رہا ہوں اور ڈراب کر رہا ہوں اس فوٹو شوپ آرائی تو یہ دیکھ سکتے ہو ایک ایمیج آ گیا اور یہاں پہ دیکھیں یہ کروس آپ کو نظر آئے گا کچھ اس طرح سے یہ ابھی ایک فریم کے اندر ہے ٹھیک ہے جب تک ہم اس کو یس نہیں کر دیتے یس کر دیں گے تو وہ فریم غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے میں اس لیئر کو تھوڑا سا نیچے لیا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے جی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایمیج میں ایک دائرے کے اندر ہی دکھاؤں ٹھیک ہے تو ایسے میں آپ یوز کروں گے فریم ٹول تو فریم ٹول کو میں نے جیسے سیلیک کیا یہاں پہ آپ کو دو اپشن مل جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک آپ کو ملتا ہے ریکٹگل دوسرا ملتا ہے الیپٹگل ٹھیک ہے میں ریکٹگل کو سیلیک کر رہا ہوں اور اس طرح سے ایک فریم کو یہاں پہ ڈریک کر لیتا ہوں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اور جیسی میں نے ماؤس کے لیفٹ کی کو چھوڑا وہ ایمیج اس فریم کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے پر ایک چیز ہمیشہ یاد رکھی اس لیئر کو جرور سیلیک کیجئے جس کو اپنے فریم کے اندر رکھنا ہے مجھے اس ایمیج کو فریم کے اندر رکھنا ہے تو اس ایمیج کے لیئر کو میں نے سیلیک کیا اور پھر اس کے بعد میں اس طرح سے فریم بنا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور وہ فریم کے اندر آ گیا ٹھیک ہے آرائٹ تو آئیے دیکھ لیتا ہے اور کیا کیا کر سکتے ہیں میں یہاں سے موو ٹول لے رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو یہ میں نے یہ فریم بنایا ہے یہ زیادہ بڑا ہو رہا ہے میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کروں تو چھوٹا بڑا کرنے کے لیے اس کارنر میں آپ کو ماؤس کا کلسر لانا ہوگا ٹھیک ہے کسی بھی کارنر میں لائیے پر کارنر میں آپ کو لے کے آنا پڑے گا اس ایجیس میں مطلب لائیے اس کارنر میں لائیے ٹھیک ہے جیسے میں اس کارنر میں لے کے آتا ہوں دیکھیں ماؤس کا کلسر اس طرح سے بدل جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں فریم کو چھوٹا کر سکتا ہوں بڑا کر سکتا ہوں ایسے کر کے ٹھیک ہے اور کچھ اس طرح سے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ایسے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے جی سو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب میں اس فریم کو موو کروں تو موو بھی کر سکتے ہوں موو کرنے کے لئے اس ایجیز میں آپ کے ماؤس کے کلسر کو لانا پڑے گا دیکھیں اس ایجیز میں جیسی ماؤس کا کلسر لے کے آتا ہوں یہ دیکھئے ماؤس کا کلسر دوسرے ایرو میں بدل جاتا ہے ٹھیک ہے یا پھر یہاں پہ لکھا آئی ہے دیکھیں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اب جیسی میں اس میں لے کے آ رہا ہوں لیفٹ کی کو پریس کر رہا ہوں اور لیفٹ کی کو پریس کر کے ہی رکھیں گے اس کے بعد جہاں مرضی آپ نے اس کو موو کر رہا ہے موو کرا سکتے ہوں ٹھیک ہے جی سو یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں لیئر پینل میں آپ کو نیا سا ایک لیئر نظر آ رہا ہوا اس کو کہتے ہیں فریم لیئر سو میں ڈی سیلیک کر رہا ہوں سب کچھ ایک اور ایمیج کو میں ڈرائگ ڈڈروپ کروں گا سو ایک کام اور کر سکتے ہیں اگر میں اس ایمیج کو چینج کرنا چاہوں تو اس میں ڈرائگ ڈڈروپ کر کے آپ ایمیج کو بھی چینج کر سکتے ہیں پر یاد رکھیں اس فریم کی لیئر کو ضرور سیلیکٹ کیجئے دیکھیں اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ صرف ایمیج آپ کا سیلیکٹ ہے ٹھیک ہے اس ایمیج کی چاروں طرف وائٹ آپ کو فریم دیکھ رہا ہوگا اور اگر میں اس کو سیلیکٹ کروں تو یہ فریم آپ کا سیلیکٹ ہو رہا ہے فریم کی چاروں طرف وائٹ آپ کو دیکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے وائٹ بورڈر اگر میں اس کو ڈی سیلیکٹ کر دوں اب میں اس کو سیلیکٹ کروں اس پورے لیئر کو تو مجھے یہاں آنا پڑے گا یہاں پہ اگر میں کلک کروں تو یہ پورا لیئر آپ کا سیلیکٹ ہے اب میں اگر اس میں ڈرائگ ڈڈروپ کروں دوتھرے ایمیج کو تو پہلا میں والا ایمیج بدل جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہو تو میں یہاں پر اپن کر رہا ہوں اور اس ایمیج کو ڈریک کر رہا ہوں اور جیسی میں ماؤس کا ذل سے اس پر لے کر آتا ہوں تو دیکھیں اس کی چاروں طرف ایک گری کلر کا بارڈر بن جاتا ہے اب میں اس ایمیج کو یہاں پر ڈراب کر سکتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ ایمیج بدل گیا کچھ اس طرح سے بھی آپ یوز میں لینے چاہوں تو لے سکتے ہو میں ایک اور ایمیج کو ڈریک اور ڈراب کر رہا ہوں یہاں سے ڈریک کیا اور ڈراب کیا یہاں سے اوکے کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی میں اس لیئر کو نیچے لے کے آ رہا ہوں ایسے میں یہاں چاہتا ہوں ایک اور فریم میں بنا ہوں اور اس بار میں فریم ٹول لے کے یہاں سے ملنے رہا ہوں لیپٹیکل اور یہاں سے میں اس طرح سے ایک اوول شیپ کی طرح میں بنا رہا ہوں کچھ اس طرح سے اس کے بعد میں چاہتا ہوں تھوڑا سا موو کروں اب موو کر سکتے ہوں موو کرنے کے لئے مجھے نہ فریم کو موو کرنا ہے کچھ نہیں موو کرنا مجھے صرف ایمیج کو موو کرنا ہے تو ایمیج کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ ایمیج سیلیکٹ ہے جیسے کہ میں نے تھوڑی در پہلے بتایا اس کے چاروں طرف ایک وائٹ کلر کا فریم بن جاتا ہے اب اس کا مطلب آپ کا ایمیج سیلیکٹ ہے میں کچھ اس طرح سے لے کے آ رہا ہوں آرائیٹ تو چلیے ایک اور ایمیج کو ڈریکن ڈراب کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک اور ایمیج کو ڈریک کر رہا ہوں اور ڈراب کر رہا ہوں اس کے اندر آرائیٹ سو یہ آ گیا یہ اس کر دی ہم نے اور اس کو موو کرنا کے نیچے لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں اس دائرے میں ایک سرکل والا فریم بناؤں تو اس کے لیے میں یہاں سے لے رہا ہوں فریم ٹول اور یہاں سے لیپ ٹیکل کو سیلیکٹ کر کے شیفٹ کی پریس کریں گے اور ایک پوفیکٹ راؤنڈ شیپ آپ اس طرح سے یا راؤنڈ فریم آپ بنا سکتے ہو اور جیسی میں چھوڑھو گا وہ ایمیج اس سرکل کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو اب میں مووڈ ڈولوں اور اس کو تھوڑا سا اتن رودھر مووڈ کرنا چاہے تو یہ دیکھیں مووڈ کا کلسر بدل گیا اب میں اس کو یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں اب اس کو چھوٹا بڑا کرنا ہے تو یاد رکھیے اس ایمیج کو ضرور سے لیجئے اور کنٹرول ٹی پریس کیجئے سو جیسے میں نے کنٹرول ٹی پریس کیا یہ دیکھیں یہ ٹرانس فرم کا ہینڈل آ جاتا ہے تو کچھ اس طرح سے بھی آپ اس کو چھوٹا بڑا کرانا چاہو کرا سکتے ہیں میں تھوڑا چھوٹا کرا رہا ہوں اور اس کو مووڈ کرا کے میں اس طرح سے دکھانا چاہتا ہوں ایمیج کو ٹھیک ہے جی آرائی سو میں یہاں سے یس کر لوں آرائی سو اس کی پراپرٹی آپ کو اوپر نظر نہیں آتی ہے اس کی پراپرٹی پراپرٹی کی پینل میں نظر آتی ہے تو پراپرٹی کا پینل میں اگر دیکھاؤں میرا یہاں پہ اور یہاں نظر آرہا آپ کو تو اس کے لئے آپ جائیے ونڈو اور آپ کو مل جا ہے یہاں پہ پراپرٹی تو جیسی آپ کلک کروگے تو یہ پراپرٹی کا پینل یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور اگر میں اس فریم لیئر پہ آ جاؤں اور یہاں پہ میں نے اس ایمیج کو سلیک کیا تو آپ کو اس طرح کی پراپرٹی نظر آ رہی ہے اور اس فریم کو اگر میں سلیک کروں تو آپ کو اس طرح کی پراپرٹی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے آرائی تو یہاں پہ آ جائے تو یہاں پہ آپ کو ملتا ہے ایکس ایکسس اور وائی ایکسس یہ کیا چیز ہے پہلے میں اس لئر کو سلیک کروں ٹھیک ہے میں نے اس ایمیج کو سلیک کیا اس لئر پہ آ کے فریم لئر کے ایکس ایکسس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو آپ ہوریزنٹلی یا لیفٹ اینڈ رائٹ موو کر رہے ہوں کچھ اس طرح سے یا پھر کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ایکس ایکسس وائی ایکسس کا مطلب کسی بھی چیز کو وارٹیکلی اوپر یا نیچے موو کر رہے ہوں ایسے یا پھر ایسے اس کو کہتے ہیں وائی ایکسس اب آپ یہاں پہ کوئی ویلیو دے کر بھی اس کو موو کرا سکتے ہو فار ایکزمپل میں اس کو کر دیتا ہوں ٹو ہنڈرڈ پکسل ایکس ایکسس میں تو یہ ہاریزنٹلی موو ہوگا کچھ اس طرح سے اگر میں وائی ایکسس میں آگے ٹو ہنڈرڈ پکسل کر رہا ہوں تو یہ وارٹیکلی موو ہوگا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے جی یا پھر ایک کام اور کر سکتے ہیں سمپلی اس فریم کے لیئر کو سیلیک کر کے اس ایمیج کو سیلو سیلیک کر لیجئے اور اس کو ایسے ہی کر کے آپ کرا سکتے ہیں تو جیسے آپ کی مرضی ہو ویسے آپ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آرائی تو تھوڑا سے نیچے آجائے یہاں پہ آپ کو ایڈیٹ کنٹنٹ ملتا ہے ایڈیٹ کنٹنٹ کیا چیز ہے سیلیک کر رہا ہوں اور یہاں پہ کلک کر رہا ہوں اور یہ دوسرے ڈاکیمنٹ میں اس کو اوپن کر دیتا ہے پہلے انلوک کر دوں میں اس کو اب چاہو تو اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہو کلر کریکشن کر سکتے ہو جو مرضی کرنا ہے کر سکتے ہو میں کہہ کر رہا ہوں کی ایمیج میں جا رہا ہوں ایجسمنٹ اور یہاں سے کر رہا ہوں اس کو بلیک این وائٹ اوکی کر رہا ہوں آرائی سو یہ دیکھ سکتے ہو بلیک این وائٹ میں یہ بدل چکا ہے اب اگر میں اس ڈاکومنٹ کو بند کروں تو یہ پوچھتا ہے سیو چینج ٹو دا اڈاو بی فوٹو شاپ ڈاکومنٹ تو یہاں پہ یس کر دیجی آرائی تو یہ دیکھ سکتے ہو کی یہ بلیک این وائٹ میں بدل گیا اب اور کیا کیا کر سکتے ہیں چلی آئیے دکھاتا ہوں میں میں پروپٹی بھی جا رہا ہوں پھر سے جیسے کی میں نے کہا کہ ایمیج کو سیلک کریں گے تو آپ کو ایسے دیکھ رہا ہوا اچھا کنورٹ ٹو لنک اس میں تھوڑی دیر میں ہم واپس آتے ہیں ٹھیک ہے یہ اور ایک جگہ میں آپ کو بھی لے گا ٹھیک ہے میں اگر اس فریم کو سیلک کروں تو اس کی پروپٹی دھڑاک سے بدل جاتی ہے میں فریم کو سیلک کیا اور اس کی پروپٹی ہماری بدل گئی اب اوپر آجائے ویڈ این ہائٹ جیسے کی میں نے کہا کہ آپ چاہو تو اس کو اس طرح سے بھی اس کے فریم کو چھوٹا کر سکتے ہو اور اس طرح سے بھی آپ اس کے فریم کو بڑھا کر سکتے ہو وہی کام آپ یہاں پہ ویلیو دے کر بھی کر سکتے ہو ویڈ این ہائٹ میں ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کو ہم دیکھ چکے ہیں آرائٹ تو تھوڑا سا نیچے آ جائیں یہاں پہ ایک ایرو ہے اگر یہ اپشن اس طرح سے نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو تو یہاں پہ دیکھیں چھوٹا سا ایرو ہے اس پہ کلک کریں گے تو انسرٹ ایمیج کی نیچے آپ کو یہ اپشن ضرور نظر آئے گا اگر میں یہاں کلک کروں تو فائنڈ آن ڈوب سٹاک اڈوب سٹاک سے کوئی ایمیج لینے چاہتے ہو لے سکتے ہو لائبریری سے لینے چاہتے ہو لائبریری سے آپ کو دکھاؤں ایک اور ایمیج میں لے رہا ہوں اسی ایک ایمیج کو دوسرے ڈاکومنٹ میں لے رہا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ لے رہا ہوں اینڈ ڈڈراب کر رہا ہوں دیکھیں اس جگہ میں نے ڈراب کیا تو یہ دوسرے ڈاکومنٹ میں اوپن ہو جاتا ہے میں ارلوک کر رہا ہوں اس کو اینڈ اس کے کلر کو چینج کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں رہا ہوں کلر بیلنس لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں میں اس کو کچھ اس طرح کلر کر رہا ہوں اینڈ اس طرح میں نے کر دیا ٹھیک ہے جی آرائی سو اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں سیف کر دوں ٹھیک ہے پی ایس ڈ میں فائل میں جا رہا ہوں اینڈ سیو ایس آرائی سو یہاں پہ میں کسی ایسی جگہ میں سیف کروں ٹھیک ہے یہاں پہ کر رہا ہوں ایک فائل لے کے اس کے اندر میں ایک اور فائل بنا رہا ہوں اور اس کا نیم کیا رہے لنک کر دیتے لنک اینٹ اینٹر اور اس کے اندر میں سیف کر رہا ہوں اس فائل کو اس کو کیا نام دے مائی ایمیج کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی کچھ بھی نیم دے سکتے ہو ٹھیک ہے اور میں اس کو سیف کر رہا ہوں آرائی سو اگر میں یہاں پہ بند کر دوں اس کو اب دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ پی ایس ڈی فائل میں یہاں پہ لگا ہوں ٹھیک ہے اس لیئر کو میں نے سیلک کیا اور اس فریم کو آگے میں سیلک کر رہا ہوں اب میں آرہا ہوں یہاں پہ پر 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 میں انٹ انسرٹ ایمیج میں آرہا ہوں پلیس فرام لوکل ڈیس ایمبیٹ اس پہ میں اگر کلک کر ہوں ٹھیک ہے پلیس ایمبیٹ اور یہ دیکھیں می ایمیج ہے میں اس ایمبیٹ کو لے سکتے ہو آرہا سو نیکس دیکھ لیتے نیکس کے لیے فرسے میں اس فریم کو سیلک کر رہا ہوں اور انسرٹ ایمیج کی نیچے آکر میں پلیس رام لوکل ڈس لنک میں اچھا اس کو سمجھانے کے لیے فرسے میں ایک اور ایمیج کو ایک کالر بیلنس لے رہا ہوں ایسے کر رہا ہوں اس طرح سے اور ایسے ٹھیک کہ جی اوکے میں اس کو بھی پی ایس ڈ میں سیف کر ہوں اور میں یہاں پہ جا رہا ہوں اس کو اوپن کیا میں نے یہ دیکھ لنک ہمارا جو فائل تھا اور یہ ٹھیک اس کا نیم میں دوسرا کچھ رکھ دیتا ہوں اس کا نیم میں رکھ رہا ہوں my second image ٹھیک ہے یہ نیم رکھ دیا میں نے اور میں اس کو سیف کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی سیف اب میں اس image کو بند نہیں کر گا یہ دوسرا document میں open رہے گا ٹھیک اب میں آ رہا ہوں یہاں پہ اور میں اس لیئر کے اس frame کو میں select کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور property میں آ رہا ہوں یہاں پہ insert image میں place from local disk linked ہے اس میں کلک کر رہا ہوں تو دیکھیں جیسے میں نے کلک کیا یہ دوسرا image بھی دیکھنے لگ ٹھیک ہے my second image اب میں اس کو سرک کر رہا ہوں یہ کیا کر رہے گا میں place کر دوں پہلے یہاں پہ image بدل جاتا اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے دیکھ والے میں smart object میں بنا ہوا آرہا تھا ٹھیک اب اس میں link ہے link کا مطلب یہ دوسرے document میں open ہے اگر میں یہاں پہ کچھ بھی change کر رہا اگر میں یہاں پہ آرہا ہوں اور اس کا color پھر سے میں change کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور کچھ اس طرح سے ایسے کچھ کر رہا ہوں یا پھر کچھ اس طرح سے جیسا آپ لگتا ہو کر سکتے ہو میں ایسے کر کے فائل میں جائیں گے اور صرف اس کو save کر رہا ہوں آرہ سو یہ save ہو گیا اب یہاں پہ آکے دکھاؤ دیکھیں یہاں پہ بدل گیا اس طرح سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہو ٹھیک ہے اس layer پہ آکے frame کو میں پھر سے select کر رہا ہوں تھوڑا سا نیچے آجائے تو یہاں پہ stroke آپ لے سکتے ہو یہ بھڑھ تی useful ہے کبھی کبھی stroke بھی لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس image کے چاروں طرف آپ چاہو کسی بھی color stroke لے سکتے ہو میں آپ پہ صرف دکھانے کے لیے یہاں رہا ہوں اس کی weight کو کم زیادہ کرنا ہے تو یہاں سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے ایسے اس کے بعد ہے inside inside center outside آپ stroke inside outside اور center میں 3 جگہ پہ رکھ سکتے ہو میں تھوڑا سا zoom کر دیکھاؤ یہ ہے کیا چیز پہلے میں ڈی select کر رہا ہوں تھوڑا سمجھ zoom کر کے آپ دکھاؤ ٹھیک ہے میں اس کو select کر رہا ہوں and اس frame کو اب آجاتے جی یہ inside میں دیکھیں frame کے ages سے اندر کی طرف یہ آرہا ہے اس کو کہتے inside center میں کرتے گے تو کیا ہوگا اس ages سے آدھا باہر جا رہا آدھا اندر آرہا اس طرح سے میں outside کر دوں تو اس ages سے باہر کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھ لیجے آپ کو کیسے use من لینا ہے اس کو ٹھیک ہے سو میں ایک کام اور کروں گا تھوڑا سا zoom out کروں پہلے and میں اس frame کو select رہا ہوں تھوڑا سا نیچے آجائے layer composition جو ہے آپ کا دکھا رہا ہے کہ پات کہاں پہ رہے سی ڈرائیب میں جا کر وغیر وغیر جہاں پہ بھی آپ نے پی ایس ڈی کو ہم نے رکھا تھا وہ ہے ٹھیک ہے یہ پہ دکھا رہا کمانڈ کمانڈ میں آپ کو edit content وہ چیز ملتا ہے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا میں نے جب image کو select کیا تھا تو یہ وہ ہی چیز ہے ایڈ کنٹین ٹھیک ہے آپ کو دوسری document میں open کر دے گا وہ پہ edit کر سکتے ہو جیسے save کر گے تو یہاں پہ save ہو جائے گا یعنی یہاں پہ بدل جائے گا embed ایک چیز اور میں میں نے convert to link کے بارے میں کہا تھا کہ تھوڑی دیر میں واپس آئیں گے یہ وہ چیز ہے اس image کو میں select کیا ہے اور میں میں اس frame کو select کروں تو دیکھیں یہاں پہ convert to link آپ کو مل رہا ہے وہ چیز ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ سیلک کروں اس کو تو یہ embed دکھا رہا ہے embed کیوں دکھا رہا ہے embed کا مطلب یہ link ہے دیکھیں یہاں پہ chain بنا ہوا ہے اگر میں اس کو میں بدل گیا اب اگر آپ وہاں پہ چینج کر ہوگے سیم بھی کر دو گے تو بھی یہاں پہ چینج نہیں ہوگا اب یہاں پہ چینج کرنے کیا کریں گے دیکھئے دیکھئے سمارٹ اوبجکٹ دبل klik کریں تو یہ دوسرے document میں اس کو open کر دے گا اب یہاں پہ جیسی اس کو بھی دیکھ لیتے میں property میں آرہا دیکھیں convert to link یہ دو جگہ مل رہا ہے جیسی میں تھوڑی در میں آپ کو کہا یہ دو جگہ آپ کو ملے گا تو تھوڑی در میں بتاؤ گا تو اب دیکھتے ہم convert to link اگر میں اس image کو select کیا تو یہاں دیکھ select کیا ہے ٹھیک میں اس image کو میں نے select کیا ہے ٹھیک اگر میں اس کو select کرو اور save کر دوں تو اس کو replace کر دے گا اس کے ساتھ یعنی اس image کو اس phd فائل سے replace کر دے گا اگر میں اس کو save کر yes کر دوں تو یہ save ہو لیا کیسے دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو بند کر دیا اب فائل میں جا کے open کر رہا ہوں ٹھیک دیکھیں یہ ہم نے replace کیا تھا اس کو select کر رہا ہوں اور پھر سکتا ہوں فار اگزمپل میں اس کو ایسے کر رہا ہوں ٹھیک اس کو میں simply فائل میں جا کر save کر رہا ہوں آرائی تو یہاں پہ بدل جاتا ہے تو اس طرح سے آپ frame tool کو use میں لے سکتے ہو امید کرتا ہوں آج کلاس آپ کو پسند آئے ہوگا پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے لائک کر 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 جی تاکہ اس طرح کے ویڈیو آگے بھی ہم لاتے رہے فرس شاپ کے بیسی کلاس میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے ہم ملیں گے ڈیک